بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیح ناظرین آج ایک اور بڑی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج جو خبر ہے وہ نہ تو پونزی سکیم کی اوپر ہے نہ عمران خان کے اوپر ہے نہ جیلی ہاؤزنگ سوسائٹیز کے اوپر ہے آج جو میری خبر ہے وہ ایک معروف برینڈ ہے ہر شخص جو کپڑے پہنتا ہے ٹی شرٹ پہنتا ہے وہ اس برینڈ سے بہخوبی واقف ہوگا اور اس کو معلوم ہوگا کہ وہ برینڈ کے جو کپڑے ہیں وہ ایک تو مہنگے کتنے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی کوالٹی بہت ہائی ہوتی ہے میں اس معروف برینڈ کے اوپر بات کر رہا ہوں جس کا نام ہے آؤٹ فٹرز اور آؤٹ فٹرز میرے خیال سے پوری پاکستان میں بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے جن کو معلوم ہوگا کہ آؤٹ فٹرز کا مالک کون ہے لیکن پروگرام میں میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا اس سے پہلے بھی ہم نے امتیاز سپر سٹور کے اوپر ایک پروگرام کیا تھا اس پہ آپ کو بتایا تھا کہ کیسے وہ ٹیکس چوری کرتے ہیں کیسے وہ جو انوائسز دی جاتی ہیں ان کے اوپر انٹین نمبر نہیں لکھا جاتا بلکہ آپ سے ٹیکس لے لیا جاتا ہے آگے ٹیکس پے نہیں کیا جاتا آج جو سٹوری آؤٹ فٹرز کے حوالے سے معروف کپڑوں کی یہ برینڈ ہے اور اس کے جو مالک ہیں کامران خرشید ہے آؤٹ فٹرز کے چیف ایگزیکٹیف آفیسر انہوں نے میزان بینک کے ساتھ بھی ایک ایم او یو سائن کیا دیگر اور جگہوں پہ بھی لیکن آج جو ایک اہم سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ آؤٹ فٹرز والے بھی ٹیکس چور نکلے بلکل جی یہ وہی معروف برینڈ ہے جن کے چرچے پورے پاکستان میں ہیں بچہ ہو جوان ہو بڑا ہو خواتین ہو سب کو آؤٹ فٹرز کا معلوم ہے لیکن آؤٹ فٹرز والے بھی جو ان کا عملہ ہے ظاہری بات ہے عملہ بھی مالک کے حکم بجا لانے کا فرماوردار ہوتا ہے جیسے اس کو مالک کہتا ہے آؤٹ فٹرز کے جو ملازمین ہیں انہوں نے بھی ویسے ہی کرنا ہے لیکن میں آپ کو یہ بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آؤٹ فٹرز کا جو مالک ہے کامران خرشید وہ بھی ٹیکس چوری میں ہیں وہ بھی ٹیکس چوری کرتے ہیں اب ان کی ٹیکس چوری کی واردات کیسی ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ جو ان کا ہیڈ آفیس ہے آؤٹ فٹرز کا وہ لاہور میں ہے اور وہاں پہ ایف بی آر والوں نے چھاپا مارا ہے ایف بی آر والوں نے جو ریڈ کیا ہے وہ کمیشنر آڈرٹ تھری کارپوریٹ ٹیکس کی جانب سے یہ چھاپا مارا گیا ہے اس چھاپے کے دوران بہت سی چیزیں قبضے میں مل لی گئی ہیں کیونکہ یہ تاریخ میں جب سے آؤٹ فٹرز آئی تنگ نائنٹین ایٹی نائن میں ان کا پہلا سٹور تھا اس کے بعد چلتے چلتے آپ دیکھ لیں کہ آؤٹ فٹرز کے اوپر یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایف بی آر نے ان کے اوپر ریڈ کیا ہے اور ان کا جو ہیڈ آفیس تھا وہاں پہ چھاپا مارا گیا ہے یہ جو ان لینڈ ریوینیو سرویس کے بیسویں گریڈ کے افیسر زلکرنین علی شاہین نے دی کہ پرمیشن انہوں نے دی تھی کہ آؤٹ فٹرز کے اوپر چھاپا مارا جائے کیونکہ جب بھی آپ آؤٹ فٹرز کے کسی بھی آؤٹ لیٹ پہ جائیں گے تو آپ اگر ایک خواب ہزار میں والی اگر آپ ٹی شرٹ بھی پرچیز کرتے ہیں تو اس ایک ہزار میں بھی وہ آپ سے ٹیکس لازمی کارتے ہیں لیکن یہ آگے ٹیکس پے نہیں کرتے ان کی اکثر رسیدات ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ ان سے ایک دو ہزار کی تین ہزار کی کوئی بھی شاپنگ کرتے ہیں تو یہ آپ کو جو رسید دیتے ہیں اس رسید کے اوپر انٹین نمبر نہیں لکھا جاتا بلکہ یہ اسی طرح ایک رف سے رسید کمپیوٹر سے نکالتے ہیں آپ کو مہیا کر دی جاتی ہے اور جو گھاک ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے جو ٹیکس کٹا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیکس بھی ایف بی آر فیٹرل بورڈ آف ریوینیو کو جاتا ہو لیکن حقیقت اس کے بلکل برعکس ہے کیونکہ اگر کامران خرشید جو آؤٹ فیٹر کے مالک ہیں اگر وہ ٹیکس چورنا ہوتے تو کبھی بھی ایف بی آر کے حکام ان کے جو ہیڈ آفیس لاہور میں ہے وہاں پہ چھاپا نہ مارتے ہیں لیکن جو آؤٹ فیٹرز ہے اس کے اوپر جب ریڈ کیا گیا تو وہاں سے جو ایف بی آر حکام ہیں انہوں نے لیپ ٹاپ قبضے میں لیے کمپیوٹر قبضے میں لیے اور دیگر بہت سار کارڈ قبضے میں لیے کیونکہ اب ان کا آڈٹ بھی ہونا ہے اور کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ آؤٹ فیٹرز جہاں سے مال منگواتے ہیں جس ملک سے مال منگویا جاتا ہے یا اگر یہیں بھی بنایا جاتا ہے تو انڈر انوائسز ہوتی ہیں انڈر انوائسز ہی ہوتا ہے کہ اگر ایک مال ایک کروڑ بے کا منگویا گیا ہے تو وہ صرف دس لاکھ کا شو کیا جاتا ہے باقی وہ انڈر انوائسز یہ کی جاتی ہے کہ ان کے اوپر ٹیکس نہیں دیا جاتا اسی طرح انڈر انوائسز کے حوالے سے آپ کو بتاتے کہ ڈی واتسن کے اوپر بھی وہ پرالپنڈی اسلام آت کا پہلا کیس تھا جب ایف بی آر نے ڈی واتسن ایک بہت بڑی میڈیکل چین ہے میڈیکل سٹور ہے وہاں پہ بھی ریڈ کیا تھا اور ان کو بھی پکڑا تھا اب یہ جو ایک معروف کپڑوں کی برینڈ ہے آؤٹ فٹرز اس کے اوپر ایف بی آر حکام نے لہور میں چھاپا مارا ہے اب کامران خرشید ایف بی آر حکام سے بچنے کے لیے ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا یہ ایک ڈپرپنٹل سٹور ہے ان کی آؤٹلٹس ہیں پورے پاکستان میں اب انہوں نے بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے فارشوں کی لائنیں لگانا شروع کر دی ہیں کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو آؤٹ فٹرز حکام ہیں یعنی کہ ان کی جو کامران خرشید ہیں ان کو ایف بی آر کی جانب سے بہت دفعہ نوٹسز جاری کیے گئے لیکن انہوں نے ایف بی آر حکام سے تعاون بھی نہیں کیا اور آخر کار تنگ آ کر کیونکہ آپ دیکھنے کہ جیسے ہی اس ملک میں اسحاق دار واپس آتے ہیں تو ڈالر کی ریٹ آپ دیکھنے اب اسحاق دار یہ کر رہے ہیں کہ جو ٹیکس چور ہیں اس پاکستان میں وہ بہت معروف برینڈ ہوگے میڈیکل سٹورز ہوگے یا اور بہت بڑے بڑے بزنس مین ہوگے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اب ایف بی آر کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جتنے بھی ایسے بڑے بڑے بزنس مین ہیں جو ٹیکس چوری میں ملنویس ہیں ان کے خلاف کاروائی کیجئے ان کی فیرستیں مرتب کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو بزنس مین ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے اور دوسری جانے بھی اسی طرح یہ ڈالر جو ایک بڑھتا جا رہا تھا اب وہ بھی آپ دیکھنے کے اس میں بھی کمی آنا شروع ہوگی ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں آؤٹفیٹرز کی تو آؤٹفیٹرز کی پورے پاکستان میں کمو بیش دو سے تین سو برانچز ہیں اب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ہر برانچ میں جو کم سے کم ہمیں معلوم ہوا ہے کہ چار سے پانچ لاکھ اور کہیں پہ تو ایسا بھی ہے کہ دس لاکھ سے ابو ون ملین سے ابو کی وہاں پہ سیل ہوتی ہے اب آپ ایک مقصوص اندازہ خود نہیں لگا لیں کہ اگر جو ٹیکس چور ایک لاکھ روپے کی سیل کرتا ہے اس میں صرف پندرہ سے بیس رسیدیں ایسی نکالیں کہ جس کے اوپر انٹین نمبر اور باقی رسیدیں نہ نکالیں تو سمجھ لیں کہ وہ روزانہ کا کتنا ٹیکس چوری کرتا ہوگا کمران خرشید اس حوالے سے ہم نے ان سے بھی رابطے کی کوشش کی جو آؤٹفیٹرز کا ہیڈ آفیس ہیں وہاں پہ بھی ہم نے رابطے کی کوشش کی ان کا موقع جان سکیں کہ ایف بی آر حکام نے جو آؤٹفیٹر کے ہیڈ آفیس کے اوپر ریڈ کی کیا تھا جو چھاپا ماراتا وہاں پہ کچھ لیجرز بھی قبضے میں لیے گے لیپ ٹاپس جو قبضے ملے گے کمپیوٹر سے جو قبضے ملے گیا دیگر جو ریکارڈ قبضے ملے گیا اس حوالے سے آؤٹفیٹرز حکام کا کہنا ہے لیکن آؤٹفیٹرز والے اس حوالے سے ہمیں کوئی بھی موقع نہ دے سکے اور انہوں نے یہ کہا جی ابھی اس حوالے سے ہم بات نہیں کرنا چاہ رہے لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ بہت بڑی کاروائی ہے ایف بی آر کے اور ا ایف بی آر ہمیشہ اس جگہ پہ چھاپا مارتا ہے اس جگہ پہ ریڈ کرتا ہے جہاں پہ معلوم ہو کہ یہ لوگ واقعی انڈر انوائسز کرتے ہیں یا یہ ٹیکس چوری کرتے ہیں اب آؤٹفیٹرز کے حوالے سے ایف بی آر حکام نے مزید جو کروائی کرنی ہے اس حوالے سے ان کی ایک میٹنگز بھی ہو رہی ہے اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا ایف بی آر کو ایک فائن کیا جائے گا یا ان سے ٹیکس ریکور کیا جائے گا جتنا وہ ٹیکس چوری کر چکے ہیں لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ اس حوالے سے بارہا ایف بی آر کی جانب سے آؤٹفیٹرز کے جو مالک ہیں کامران خورشید ان کو نوٹسریز جاری کیے گئے کہ وہ جو آڈٹ کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں کیونکہ اب دیکھ لیں کہ ایک جو آؤٹفیٹرز کی جو آؤٹلٹ ہے اگر اس کو بیس سال ہو گیا تو ان کا آڈٹ بھی نہیں ہوا اور دوسری طرف وہ ٹیکس چوری بھی کرتے ہیں اور ایف بی آر کو ٹیکس بھی نہیں دیتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ایف بی آر حکام آؤٹفیٹرز کے حوالے سے کیا کاروائی کرتا ہے کیا کہیں نون لکھی گورنمنٹ جو ہے وہ آگیا ہے یا پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے کہ یہ ایسا تو نہیں سپارشوں کی لائنیں لگنے کے بعد دوبارہ آؤٹفیٹرز کو کھلی چھوٹی دے دی جائے ایک آؤٹفیٹر نہیں ہے آپ دیکھ لیں کہ شرٹ این ٹائی ایک برینڈ ہے آپ وہاں پہ چلے جائیں دیگر اور کئی ایسے برینڈ ہیں پاکستان میں جن کی آؤٹلیٹس پورے پاکستان میں ہیں لیکن وہ بھی ٹیکس چوری کرتے ہیں اب آؤٹفیٹرز کے اوپر کیوں چھاپا مارا گیا ایف بی آر حکام کیا کاروائی کریں گے یہ آنے والی دنوں میں پتا چلے گا لیکن یہ ایک بڑی خبر تھی کہ معروف کپڑوں کے برینڈ کے اوپر جو ان کا ہیڈ آفیس ہے آؤٹفیٹر پر وہاں پہ ایف بی آر نے چھاپا مار کر ان کا ریکارڈ قبضے میں لے لیا ہے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ